انیس سو سنتالیس کی تقسیمِ ہند نے جہاں دو ممالک کو جنم دیا پاکستان اور ہندوستان وہیں پہ اس واقعے نے اردو عدب پہ اپنی ایک گہری چاپ چھوڑی عبداللہ حسین کے نوول اداس نسلیں کو دیکھا جائے یا امریتہ پریتم کا پنجر یا ختیجہ مستور کا آنگن اسی طرح بہت سے عدیب اور لکھاری جو تھے انہوں نے اس موضوع کو اپنی تحریروں کا اور خاص طور پر اپنے نوولز کا اور افسانوں کا حصہ بنایا احمد ندیم قاسمی اور ممتاز مفتی غلام عباس اور سادت حسن منٹو چند نام ان میں شامل ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں ایک ایسے ہی عدیب اور ان کی ایک ایسی کتاب کا ذکر کرنا چاہوں گا جنہوں نے اس موضوع پہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ قلم اٹھایا تو عدیب ہیں شخصیت ہیں انتظار حسین اور ان کا یہ خوبصورت نوول ہے بستی جس کا آج میں اس ویڈیو میں ریویو پیش کر رہا ہوں بستی نوول جو ہے وہ سن انیس سو انہتر میں یعنی نائنٹین سیونٹی نائن میں شائع ہوا اور اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسی جگہ جہاں پہ بہت سے لوگ ملجل کے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اور اس نوول کا انگریزی ترجمہ بھی کیا جا چکا ہے جس کی وجہ سے یہ نوول نا صرف پاکستان اور انڈیا میں بہت مقبول ہے بلکہ دنیا بھر کے عدبی حلقوں میں اس کی ہمیں بازگشت سنائی دیتی ہے اس نوول میں انتظار حسین نے بنیادی طور پر ایک تقابلی جائزہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ بٹوارے سے پہلے لوگوں کی زندگیاں کس طرح سے گزر رہی تھی اور بٹوارے نے لوگوں کی زندگیوں پر کیا اثرات مرتب کی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اصل مدہ ہے جو اصل سوال ہے اس نوول کا وہ یہ ہے کہ کس طرح سے ہم ایک ایسا معاشرہ یا ایک ایسی بستی ترتیب دے سکتے ہیں جہاں پہ تمام فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ تمام نظریات سے اور عقائد سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ مل جل کے ایک دوسرے کے ساتھ بہمی اتفاق کے رائے سے رہ سکیں اور ایک یہ سوال کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں کو قریب ایک دوسرے کے لے کے آتی ہیں اور وہ کیا محرکات ہیں کیا اناثر ہیں جو لوگوں کو ایک دوسرے سے دور لے کے جاتے ہیں اور ان میں رنجشیں اور عداوتیں پیدا کرتے ہیں لیکن اس نوول پر آنے سے پہلے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا انتظار حسین کی انتظار صاحب اردو عدب کا ایک بہت بڑا نام ہے اپنے نوولز کی وجہ سے اور خاص طور پر اپنے افسانوں اور شارٹ سٹوریز کی وجہ سے وہ بہت شہرت رکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مختلف اخباروں کے لیے کالمز بھی لکھے اور ان کے نوولز میں تذکرہ اور آگے سمندر ہے اور ان کے افسانوں میں آخری آدمی دن اور تاستان بہت زیادہ شہرت کے حامل ہیں انتظار صاحب کا اپنا تعلق جو تھا وہ مشرقی پنجاب سے تھا اور ہجرت کے موقع پہ 1947 میں لاکھوں دوسرے لوگوں کے طرح انہوں نے اپنے خاندان سمیت واضح ہجرت کی اور وہ پاکستان آئے تو اس لحاظ سے انہوں نے وہ تمام واقعات نہ صرف اپنی آنکھوں سے دیکھے بلکہ ان کی شخصیت پہ اور خاص طور پہ ان کی تحریروں پہ ایک واضح اس کا اثر نظر آتا ہے انتظار صاحب کی جتنے بھی نوولز ہیں تحریریں ہیں وہاں پہ ایک اپنے درخشہ ماضی کو یاد کرتے ہوئے اور وہ جی ایک نوسٹیلجک فیلنگ ہے اس کا وہ بارہا ذکر کرتے ہوئے اور بتاتے ہوئے وہ نظر آتے ہیں اگر اس نوول بستی کی بات کی جائے اور اس کی سب سے پہلے ٹائم لائن کو دیکھا جائے تو یہ متحدہ ہندوستان میں شروع ہونے والی کہانی ہے جب انگریز کا وہاں پہ راج ہے اور دنیا میں دوسری جنگ عظیم چل رہی ہے اور یہ کہانی وہاں سے چلتے چلتے انیس سو اکتر میں آکے یہ اختتام پذیر ہوتی ہے جب پاکستان دولخت ہوا اور سکوتے ڈھاکا کا واقعہ پیش آیا اس کہانی کے آغاز میں وہ ایک منظر پیش کرتے ہیں روپ نگر ایک شہر ہے مشرقی پنجاب میں یا غالباً یوپی کے صوبے میں جہاں پہ بہت سے لوگ جو ہیں جس میں ہندو بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں وہ بہمی اتفاقے رائے سے دوسرے کے ساتھ مل کر رہتے ہیں اور اس کے فوراً بعد ایک منظر پیش کرتے ہیں لاہور شہر کا جہاں پہ بہت سے لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں مختلف امارتوں کو توڑا پھوڑا جا رہا ہے وہاں پہ آگ لگائی جا رہی ہے ہلڑ بازی کی جا رہی ہے نعرے لگائی جا رہی ہیں اور لوگ بنیادی طور پر سڑکوں پہ موجود ہیں تاکہ اپنے حقوق وہ حاصل کر سکے تو اس نوول کا جو مرکزی کردار ہے زاکر اس کے ذریعے سے یہ ساری کہانی سنائی جا رہی ہے زاکر جو ہے وہ لاہور میں ایک کالج میں تاریخ کا پروفیسر ہے اور انیس سو اکتر کا سال ہے جب مشرقی پاکستان میں جنگ چل رہی ہے اور اپنی راتوں کو کاٹنے کے لیے اور بریت سے بچنے کے لیے وہ اپنی ڈائری لکھنا شروع کرتا ہے تو ڈائری لکھتے لکھتے جہاں پہ وہ انیس سو اکتر کے واقعات سناتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ اپنا بچپن اور روپ نگر میں اس کے جو سال گزرے ہیں اس کی بھی وہ ہمیں کہانی اور رداد سناتا و نظر آتا ہے تو زاکر جو ہے وہ اپنے خاندان سمیت روپ نگر میں رہتا تھا اور اس کا والد جو تھا وہ پیش امام تھا اور ریلیجس کلاس سے اس کا تعلق تھا لیکن زاکر کی اپنی شخصیت پہ ہمیں ایک ہندو مذہب کی اور ہندو تہذیب کی ایک بڑی گہری چھاپ نظر آتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس نوول میں ہندو میتھولوجی کے بہت زیادہ ریفرنسز اور اس پہ وہ بات کرتے ہوئے نظر آتی ہیں اس کے بعد پھر کہانی آگے چلتی ہے زاکر جو ہے وہ روپ نگر سے نکل کر اس کا خاندان ویاسپور چلے جاتے ہیں پھر وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے میرٹ چلا جاتا ہے وہاں سے وہ ہجرت کر کے لاہور آتے ہیں پھر وہ ایک کالج میں پڑھانا شروع کرتے ہیں اور ایک جگہ ہے شراز غالباً یہ ایک ہٹل ہے یا ایک جگہ کا نام ہے جہاں پہ وہ اپنے مختلف دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اور اپنی زندگی کے بارے میں اور اردگر جو اس کے واقعات پیش آ رہے ہیں ان کے بارے میں وہ بات کرتے ہوئے نظر آتی ہیں اس نوول کی کہانی کے ساتھ ساتھ اگر اس پہ ایک تنقیدی نگاہ ڈالی جائے تو یہاں پہ انہوں نے ایک سوال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ جب لوگ اپنی جڑوں سے کٹ جاتے ہیں جب انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ نکل مکانی اور ہجرت کرنی پڑتی ہے تو اس کا اثر ان کی شخصیت پر اور ان کی زندگیوں پر کس طرح سے ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس نوول میں جتنے بھی کردار پیش کیے گئے ہیں سوائے ذاکر کے اس سارے کردار جو ہیں محسوس ایسے ہوتا ہے کہ ایک استارے کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں تاکہ کہانی کو سپورٹ کیا جائے تاکہ کہانی کو آگے چلائے جا سکے بجائے کے کرداروں پر زیادہ وقت صرف کیا جائے اور ایک یہ چیز بھی نظر آتی ہے کہ اس کہانی میں زیادہ تر کردار جو ہیں وہ مردوں پر مشتمل ہیں اور عورتوں کے کردار جو ہیں ان کی صرف اور صرف ایک زمنی حیثیت ہے اس سے یہ خص کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت کا معاشرہ یعنی آج سے تقریباً 80-90 سال پہلے کا جو معاشرہ تھا جو حالات تھے وہ ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائیٹی تھی اور وہاں پر عورت کا کردار جو تھا وہ بہت سمیسف تھا تو اس ٹیکنیک کے ذریعے سے غالباً انتظار صاحب نے اس چیز کو ہائلائٹ کرنے کے کوشش کی ہے اسی طرح پھر ایک واقعہ ہے روپ نگر کا جہاں پہ بجلی کے کھمبے لگتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد شہر میں اور مسجد میں بجلی وہاں پہ پہنچتی ہے تو زاکر کا جو والد ہے اور اس جیسے اور بہت سے لوگ ہیں جو کہ اس چیز کی مخالفت کرتی ہیں لیکن بلا آخر بجلی پہنچتی ہے تو زاکر کا والد مسجد سے نکل کر اپنے آپ کو گھر کی چار دیواری میں محصول کر لیتا ہے یہاں پہ اس بات کے ذریعے وہ شاید یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تبدیلی جو ہے وہ بلا آخر آکر ہی رہتی ہے ہم اس کو کچھ عرصے کے لیے ٹال سکتے ہیں لیکن جس تبدیلی نے آنا ہوتا ہے چاہے وہ ذاتی سطح پہ ہو یا معاشرتی سطح پہ ہو وہ بلا آخر آکر ہی رہتی ہے اس کے ساتھ یہ کہ بہت سے لوگ جب پاکستان ہجرت کر کے آئے تو شروع کے چند سالوں میں کوئی شروع کے چند عرصے میں ان کو بہت سارانکوں پہ بٹھائے جاتا تھا لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو مہاجروں کے ساتھ لوگوں کا ایک بہت برا اور ان سے ایک ناروا سلوک رکھا جاتا تھا اور اسی طرح وہ لوگ جو کہ ہجرت سے پہلے بڑی بڑی کوٹھیوں کے اور ہویلیوں کے مالک تھے وہ پاکستان میں جھومپڑیوں میں اور کرائے کے مکانوں میں رہنے پہ مجبور ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے جالی کلیموں کا سہارا لیا وہ لوگ یہاں پہ بڑی بڑی ہویلیوں کے اور کوٹھیوں کے ہمیں مالک بنے میں نظر آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کہانی کو پڑھتے ہوئے اور خاص طور پر ذاکر کے کردار کو دیکھتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ انتظار حسین کی اپنی کہانی ہے ان کا اپنا کردار ہے کیونکہ وہ بھی اپنے خاندان سمیت مشرقی پنجاب سے ہجرت کر کے پاکستان پہنچے اور بہت سی چیزوں کے بارے میں وہ کرٹیکل تھے اور کچھ چیزوں سے وہ ہمیں شاکی نظر آتے تھے اور اس کا ثبوت اس کا اثر ان کی تحریروں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے اور ان کے کولمز میں بھی پڑھا جا سکتا تھا اس کے علاوہ اس کہانی کو نوول کو پڑھتے ہوئے یہ بار بار محسوس ہوا کہ یہ ایک پیچیدہ کہانی ہے مشکل کہانی ہے اور انتظار صاحب اپنے پڑھنے والوں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس پیچیدہ کہانی کو جو کہ مختلف سطحوں پر چل رہی ہے وہ اس کو خود سمجھ سکیں اور اس کو پروسس کر سکیں کیونکہ کہانی کبھی حال میں چل رہی ہے کبھی ماضی کے قصے سنائے جا رہے ہیں کبھی کردار بدل جاتے ہیں تو پڑھنے والے کے لیے ان ساری چیزوں کے ساتھ کوپ اپ کرنا کسی حد تک مشکل ہے اور ایک چیلنجنگ عمل ہے اور آخر میں یہ کہ اس نوول کو پڑھتے ہوئے مجھے فیض امد فیض کی بے شما نظمیں میرے ذہن میں گونچتی رہیں کیونکہ فیض صاحب نے ان نظموں کے ذریعے سے اور اپنی شائری کے ذریعے سے بھی وہی چیز اور وہی آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہے جو اس طرح کے نوولز میں دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے کیونکہ فیض صاحب بھی دوسرے بہت سے لوگوں کی طرح کچھ ناومید تھے کیونکہ بٹوارے کے بعد جو لوگوں کو نئی ریاست سے جو امیدیں تھیں اور جب تبقوات پبستہ تھیں جب وہ حالات اس طرح سے نہیں بن سکے تو اس کی ایک مایوسی اور ناومیدی لوگوں کے چہروں میں اور اس طرح کی تحریروں میں ہمیں نظر آتی ہے اور اس کا غالباً جو منطقی نتیجہ تھا وہ ہمیں انیس سو اکھتر میں سکوت اے ڈھاکا کے ساتھ نظر آیا تو آخر میں میں فیض احمد فیض کی ایک خوبصورت نظم ہے صبح ازادی وہ پڑھنا چاہوں گا اور یہ نظم جو ہے یہ ان کی کتاب دستے سباہ میں شامل ہے اور کیونکہ اس نظم کا جو جو تھیسز ہے وہ اس نوول کے اوپر پورا اترتا ہے تو اگر نظم اگر سمجھ آجے گی تو یہ نوول کو سمجھنے میں بہت حد تک ہمیں مدد مل سکتی ہے تو پیش و خدمت ہے فیض احمد فیض کی صبح ازادی یہ داغ داغ اجالہ یہ شب گزیدہ سہر یہ داغ داغ اجالہ یہ شب گزیدہ سہر وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سہر تو نہیں یہ وہ سہر تو نہیں جس کی آرزو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل جوان لہو کی پرسرار شارہوں سے چلے جو یار تو دامن پہ کتنے ہاتھ پڑے دیارے حسن کی بے سبر خوابگاہوں سے پکارتی رہی باہیں بدن بلاتے رہے بہت عزیز تھی لیکن روخِ سہر کی لگن بہت عزیز تھی لیکن روخِ سہر کی لگن بہت قری تھا حسینانِ نور کا دامن سبق سبق تھی تمنا دبی دبی تھی تھکن سنا ہے ہو بھی چکا ہے فراکِ ظلمت و نور سنا ہے ہو بھی چکا ہے وسالِ منزل و گام بدل چکا ہے بہت اہلِ درد کا دستور نشاتِ وصل حلال و عذابِ حجر حرام جگر کی آگ نظر کی امنگ دل کی جلن کسی پہ چارہِ حجران کا کچھ اثر ہی نہیں کہاں سے آئی نگارِ سبا کدھر کو گئی ابھی چراغِ سرِ رہ کو کچھ خبر ہی نہیں ابھی گرانیِ شب میں کمی نہیں آئی نجاتِ دیدو دل کی گھڑی نہیں آئی چلے چلو چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی تو امید ہے کہ یہ انتظار حسین کا نوول بستی آپ کو پسند آئے گا اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا بہنچ گیا موسیقی